صدیق ساجہ جی ایک نوز ہے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ٹائٹ فیض امیز کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پرسیڈنگ آگر بڑھ رہی ہے جو طریقہ انصاف کے رہنماں ہیں وہ اس کتنی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو بلٹری ایکٹ ہے اس کے کیا کہیں گے دیکھیں آہ میں نے آپ کو پہلے ارس کی ہے کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپو تھیکل بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا شکریہ جی جنرل صاحب سردار عمید نیوز ون ٹیلی وین سے میرا کوسچن سر پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلامباد ترنول میں اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ٹیپٹک ویشنل نے لیکن چیہمہ ہوئی ہے یہ ہوتی رہی کہ اچھانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں 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 اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے آٹھ سپتمبر کو تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے علماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس پر آرمی اس فوکس توورٹس اس اون پروفیسنل تھامیٹس جوہیز اور جنٹمنٹ ہوں اس پر تکر ہوتے ہیں جوہیز بلوچ صاحب سر جعویز بلوچ نیو نیوز سے سر میرا کوسچن جنرل فیس متعلق ہے آہ کہ آہ کہ آہ کہ آہ موس تھی آہ ویکس ہو گئے ہیں ہنے گرفتار ہوئے اور فیر جنرل کورٹ ماشرل کی کاروائی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد سے خبر آتی ہے کہ دو برگیڈیرز اور ایک کران بھی گرفتار ہوئے صرف پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پراسس کیا ہے کتنا ٹائم لے گا یہ سارے کاروائی مکمل ہوتے ہوئے اور صرف دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو جوکے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے کورٹ ماشرل کا یا لیگل سسٹم ہے یہ بلکل بڑی صورت سے کام کرتا ہے لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں تو جس کا بھی کورٹ ماشرل ہوتا ہے